حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات ابو محمد کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے وقت میں ان کے پاس موجود تھا یہ جمعہ کا دن تھا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے میں نے کہا ابو القاسم کچھ اپنی جان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ابو محمد کیا اس وقت آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جو اس عبادت کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو وہ دیکھو میرا عمال نامہ لپٹ رہا ہے وفات سے قبل حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے وسیعت فرمائی کہ میری طرف جتنی علم کی باتیں منصوب ہیں اور لوگوں نے انہیں لکھ لیا ہے وہ سب دفن کر دی جائیں گی لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث موجود ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ اللہ سے میری ملاقات اس حالت میں ہو کہ میں نے اپنی طرف سے منصوب کوئی چیز نہ چھوڑی ہو وفات کے بعد جعفر رحمت اللہ علیہ نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا وہ اشارے ختم ہوئے وہ عبارت ختم ہو گئی وہ علوم فنا ہو گئے وہ نقوش مٹ گئے اور ہمیں نفع فہنچایا تو چند رکعتوں نے جو ہم سہری کے وقت فر لیا کرتے تھے تاریخ بغداد الخطیب